اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ بات ہر طرح کے شکوک و شبات سے بالاتر ہے کہ ہنفی فقہ کے سرخیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے جو فقیحانہ شان عطا فرمائی تھی وہ کسی دوسرے عالم کے حصہ میں نہ آسکی آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام میں سب سے بڑے فقیح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم اور روایات کو اختیار فرمایا اور ان کی ترویج و تبلیغ فرمائی دوسری طرف آپ کی خداداد فراست و ذہانت اور احران کن فقہی استعداد آپ کو تاریخ اسلام کے تمام دوسرے فقہ اکرام سے ممتاز مقام عطا کرتی ہے گویا آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے بڑے فقہی امام ہیں اور آپ وہ پہلے امام تھے جنہوں نے اصول فقہ کو اجاد کیا اور ان اصولوں کی روشنی میں فقہی مسائل کا حل فیش فرمایا ایک دن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے مجھے پانچ لاکھ احادیث یاد ہیں لیکن میں آپ کو پانچ لاکھ احادیث کا نچوڑ صرف پانچ احادیث میں بیان کر رہا ہوں ان پانچ احادیث کو آئینے کی طرح رکھنا اور اپنے عمال کا ان پانچ احادیث پر محسبہ کرتے رہنا یہ پانچ احادیث ان پانچ لاکھ احادیث کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو یعنی تمہارا ہر عمل محض دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر ہو نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ فضول چیزوں کو ترک کر دے یعنی وہ تمام چیزیں جو غیر شرعی اور غیر اسلامی ہوں ان کو اپنے نزدیک نہ آنے دے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے یعنی جو چیز تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اسے دوسرے کے لیے بھی بہتر سمجھو نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی اور دونوں کے درمیان مشتہبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے جو شخص مشتہبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور جو شخص مشتہبات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا یعنی جیسا ایک چروہہ اپنے ریور کو کسی کھیت کی بار کے پاس لے جائے تو وہ انقریب ایسا ہوگا کہ اس کا ریور کھیت میں بھی چرنے لگے گا اور بلا شبہ ہر بادشاہ نے بار لگا دی ہے اور خدا کی بار حرام کردہ اشیاء ہیں نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یعنی صرف ظاہرن مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عملی میدان میں بھی اپنی زبان اور ہاتھ کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف پیدا کرنے کا سبب ہرگز نہ بنے ناظرین اکرام یہ پانچ احادیث ان پانچ لاکھ احادیث کا نچوڑ تھیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتا کہیں اور بلا شبہ یہ تمام احادیث قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہیں اور اگر کوئی ایک انسان بھی ان کو سن کر اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کا عہد کرتا ہے یا اس کا کوشش کرتا ہے تو ہم سمجھیں گے ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اس پر عمل کرنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ